بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ میکینکس اور اس کا کوڈ ہے پی ایچ وائے ٹو فور ٹو پی ایچ وائے ٹو ون ٹو ہم اس کے شارٹ قویشنز کر رہے ہیں آج ہم نے چپٹر نمبر ٹو کا قویشن نمبر تھری کرنا ہے قویشن نمبر ٹو تھری اور چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ ایکولیبریم آف کانکرنٹ فورسے ہے اور اس کا قویشن نمبر تھری ہے ڈسکرائب لاؤ پیرللگرام آف فورسے کہ ہم نے لاؤ پیرللگرام آف فورسے اس کو بیان کرنا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اس کو انگلش میں لاؤ پیرللگرام آف فورسے اگر ہم دو فورسے کو ظاہر کریں by two adjacent sides of a parallelogram ایک parallelogram کی دو adjacent sides adjacent کا مطلب ہوتا ہے جو آپس میں ملی ہوئی ہوں then the resultant will be the diagonal of the parallelogram تو پھر ان کا resultant کیا ہوگا وہ اس parallelogram کا diagonal ہوگا which is passing through the adjacent point of the forces یعنی جو diagonal ان دونوں forces کا جو adjacent point ہوگا وہاں سے گزر رہا ہوگا وہ ان دونوں کا resultant بنے گا جیسا یہ figure میں دکھایا گیا ہے کہ ایک force A ہے اور یہ دوسری force B ہے یہ اس parallelogram کی دو sides ہیں اور یہ دونوں adjacent ہیں یہ A side اور یہ B side یہ adjacent ہیں یعنی ملی ہوئی ہیں آپس میں تو اس parallelogram کا یہ والا diagonal بنتا ہے یہ والا یہ diagonal کہاں سے پاس ہو رہا ہے یہ ان دونوں forces کے اس adjacent point سے پاس ہو رہا ہے تو لا کیا کہتا ہے لا یہ کہتا ہے کہ اگر دو forces ہوں اور وہ ایک parallelogram کی دو sides ہوں اور وہ adjacent ہوں تو ان دونوں کا resultant یعنی اس A اور B کا resultant کونسا ہوگا اس parallelogram کا یہ diagonal ہوگا یہ والا جو ان کے adjacent point میں سے گزر رہا ہے یعنی R ان کا resultant ہوگا تو یہ law of parallelogram of forces کہلاتا ہے as shown in figure A and B are two forces making two adjacent sides of a parallelogram کہ A اور B دو forces ہیں جو ایک parallelogram کی adjacent sides ہیں and their resultant is R اور ان کا resultant R ہے which is the diagonal of the parallelogram جو کہ parallelogram کا diagonal ہے وہ والا diagonal جو ان دونوں forces کے adjacent point میں سے گزر رہا ہے تو یہ students آپ نے اسی طرح سے law کو لکھ کے diagram بنا کے پھر اس کو یہ explain کر دینا ہے تو یہ دو نمبر کا short question ہے exam کے نکتہ نظر سے بہت اہم ہے آئیں اب اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں کہ اردو میں ہم اس کو کیسے لکھیں گے law of parallelogram of forces اگر دو ویکٹرز کو ایک متوازیل ازلہ متوازیل ازلہ کیا ہوتی ہے پیرلوگرام کے دو متسلہ ازلہ متسلہ ازلہ یعنی adjacent sides سے ظاہر کیا جائے تو ان کا resultant اس متوازیل ازلہ کے اس وطر کے برابر ہوگا وطر کے ہوتا ہے diagonal جو ان کے نکتہ اتصال سے گزر رہا ہے نکتہ اتصال means adjacent point یعنی جس نکتہ پہ وہ دونوں forces ملی ہوئی ہیں وہاں سے جو گزر رہا ہوگا وطر وہ ان دونوں کا resultant بنے گا جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے ویکٹر اے یہ والا اور ویکٹر بی یہ والا متوازیل ازلہ کے دو متسلہ ازلہ ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ اور یہ اس point میں ملے ہوئے ہیں یہ متسلہ ازلہ ہیں دونوں ان کا resultant r یہ ان کا resultant بنتا ہے r یہ متوازیل ازلہ کا وطر ہے یہ متوازیل ازلہ کا یہ diagonal ہے وطر کہتے ہیں اس کو جو کہ ان کے نکتہ اتصال سے گزر رہا ہے یعنی یہ ان کے اس نکتے سے گزر رہا ہے جو جس point پہ یہ ملے ہوئے ہیں adjacent point تو اس کو law paralogram of forces کہتے ہیں کہ اگر دو ویکٹرز کو متوازیل ازلہ کی دو سائٹ سے ظاہر کیا جائے اور وہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ متصل ہوں یعنی ملی ہوئے ہوں آپس میں ایک point کے اوپر ملے ہوئے ہیں وہ دونوں سائٹس یہ جیسے یہاں پہ ہیں یہ متصل point ہے ان کا تو پھر ان دونوں کا resultant جو بنے گا ان دونوں کا وہ یہ والا diagonal بنے گا یہ diagonal کہاں سے پاس ہو رہا ہے ان کے یہ متصل points میں سے پاس ہو رہا ہے تو اس کو law of paralogram of forces کہتے ہیں تو آپ نے اس کو law کو لکھ کے diagram بنا کے تو یہ پھر اس کو explain کرنا ہے اس طرح سے تو یہ دو نمبر کا short question complete ہو جائے گا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اچھی طرح سے اس کو تیار کریں اہم question ہے خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی دعوت دیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کریں اور چینل اگر ابھی subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں